بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیجت سے ہوں گے میری بہت سے چھے سسکرائب ہیں بہت سے انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ بھی قد بڑھانے کے لئے کوئی نسخہ بتائیں تو میں نے ان کے لئے بہت عالی قسم کے نسخے بتائیں آج جو میں ایک نسخہ آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں آپ نے وہ چلتے پھرتے پڑنا ہے جیسے آپ ہر کوئی کام کرتے ہو تب پڑھ لیا لیکن کم از کم روزانہ ایک تسبیت و لازمین آپ پڑھیں ٹھیک ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے یا قادیرو یا قویو یا قادیرو یا قویو صرف تین مہینے یا قادیرو یا قویو صرف تین مہینے آپ یہ پڑھیں گے چلتے پھرتے پڑھیں جن بہنوں کا قد مطلب کہ کم ہے یا مٹاپے کی وجہ سے قد چھوٹا لگتا ہے یہ ان کے لئے نسخہ ہے جن کا قد ٹھیک ہے لیکن وہ موٹی ہو گئی ہے تو قد ان کا بہت چھوٹا لگتا ہے یا جو میرے بھائی ہیں جن کا قد بہت چھوٹا ہے اور موٹے بھی ہیں تو ان کے لئے یہ نسخہ ہے بہت ہی لاجواب بہت ہی عالی قسم کا نسخہ ہے اب یہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں یا قادروں یا قبیوں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف آپ نے اس کو تین مہینے پڑھنا ہے صبح و شام چلتے پھرتے آپ یہ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا بشرتے آپ کی عمر تیس سال سے تیس سال سے کم ہونی چاہیے چاہے ایک دن کم ہو لیکن تیس سال سے کم ہونی چاہیے اگر تیس سال سے یعنی کہ ایک دن بھی اگر آپ کی اکتیس سال عمر ہے پھر یہ آپ وظیفہ نہیں کریں گے اگر آپ کی تیس سال عمر ہے پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے یہ لازمہ آپ کیجئے گا انشاءاللہ قد بہت لمبا ہو جائے گا آپ کو جو قد کی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی قد کو بڑھانے کے لیے نایاب وظیفے ہیں بہت ہی عالی میڈیسن کو چھوڑیں میڈیسن ویرہ سے یا کوئی ایسا وہ کرنے سے نہیں بڑھتے اللہ سے دعا جب آپ ذکر کرتے ہو تو ایک ذکر سے فرق پڑتا ہے جب آپ ایک ذکر اللہ کا ادا کرتے ہو اللہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل میں ہے وہ مشکل فوراں حسان ہوتی ہے کدھر بھاگے جا رہے ہیں سب کدھر دعائیوں کے بیچے کدھر جا رہے ہیں دعائی بھی مطلب کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کا نام بھی اور دعائی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے حکیم لکمان اپنی حکمت انہوں نے چھوڑ دی ان کا بڑا بیٹا حکیم لکمان کا جو بیٹا تھا اس نے جوانے میں وہ فوت ہوا تھا تو حکیم لکمان نے اپنا ایک نسخہ فٹا فٹ انہوں نے منگوا کر تو اپنے بیٹے کو کھلایا وہ نزہ کی حالت میں تھا مننے کے وقت میں تھا تو جب انہوں نے اپنا نسخہ کھلایا تو ان کا بیٹا نہیں بچا اور وہ مر گیا انہوں نے بہت کوشش کی میرا بچہ بات جائے لیکن نہیں بچا انہوں نے حکمت چھوڑ دی رونے لگے ایک دن فرشتے کے روپ میں ایک انسان حاضر ہوا روتے رہے روتے رہے روتے رہے حکیم لکمان تو فرشتے کے روپ میں ایک شخص حاضر ہوا تو کہنے لگا دروازہ کھڑکایا انہوں نے نہیں دروازہ کھولا تو حکیم لکمان کو انہوں نے آواز دی کہ میری بات سنو پھر چاہے دروازہ بند کر لینا پھر ایک دفعہ میری بات سنو حکیم لکمان نے دروازہ کھولا وہ اندر تشریف لے گئے اندر جا کے انہوں نے ان کو بٹھایا تو ان کا اتنا برا حال تھا کہ آنکھوں کے گرد گڑے بن گئے جو حکیم لکمان خود حکمت کے اپنے بلند دربالہ جن کے آگے جڑی بوٹی ہیں خود بولتی ہوتی تھے کہ ہم اس چیز کے لیے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فرشتہ انسان کے روپ میں تھا کہنے لگا کہ آپ کیوں پریشان ہیں انہوں نے بتایا کہ میری حکمت میرا کیا وعدہ میں اپنے بچے کو نہ بچا سکا میری دعائیوں میں اثر ہی نہیں ہے تو وہ شخص فرشتے کے روپ میں آ گیا اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہی دعائی جو حکیم لقمان اپنے بیٹے کے موں میں ڈالی تھی اس کی ہاتھ پر تھی تو کہنے لگے فرشتے کہ اے حکیم لقمان جب یہ جو تمہیں ان کو دعائی دی تھی یا جو تمہیں یہ پھکی یہ پڑیا دی تھی یہ اس کی خلق سے نیچے گئی نہیں تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری دعائی میں اثر نہیں ہے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اللہ پاکہ نے اتنا ہی وقت اس کے لئے لکھا تھا یہ وہی دعائی ہے جو تمہیں اس کے موں میں ڈالی تھی جب یہ خلق سے نیچے گئی نہیں ہم نے خلق سے نیچے جانے ہی نہیں دی تو یہ دعائی کیا کام کرے گی اسی طرح اسی لئے کہتے ہوں کہ میڈیسن دعائی ہربل ہو کوئی بھی ہو استعمال کرو لیکن رب کو رب کو نہ بھولو رب کو جو بھول گیا خدا کی قسم آخرت کے دن ایک لمحے کا پتا نہیں ہے رب کو یاد کرو بیماری آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تسمہ جوتی کا تسمہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میرے رب کو یاد کرو میرے رب سے مانگو گھر میں نمک نمک کی کیا اوقات پاکستانی تو ہر جگہ نمک بکھرا بھی پھرتا ہے کلو میرے کا دس سوٹے کیسا آپ سے کلو نمک آ جاتا ہے اللہ واقع سے نمک ختم ہو جانے تو بیماری آسلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب سے نمک تلقین کرو میرے رب سے نمک مانگو نمک ختم ہو جائے میرے رب سے مانگو جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے میرے رب سے مانگو آپ کا قد چھوٹا ہے میرے رب سے مانگو خدا کی قسم ایسے نایاب وظیفے ہیں آپ کوئی ایک نہیں کرو گیا آپ کو قد بڑھ جائے گا میں اس جیس کے مجھے میرے اپنے رب یقین ہے کہ میں نے یہ دیا ہے آپ کو وظیفہ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کا قد بڑھے گا اللہ پر توقل کرو مجھ پر نہ کرو میں نے آپ کو صرف اللہ کا کلام بن جایا آگے آپ کا توقل ہے کہ اس کے رب کے اپنے رب پر آپ کو کتنی یقین کرتے ہو جس دن آپ کا یقین کامل ہو گیا میں کہتی ہوں قادت ہو کیا آپ خزانہ بھی مانگیں گے میرا رب دے گا اسی کے ساتھ اجازت جاتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اپنے سسکائبر بہت عزیز ہیں میں قسم سے اٹھاتی ہوں اس بات کی کہ کوئی بھی آپ بات کہتے ہیں میں فورم اس پر ویڈیو بناتی ہوں چاہے وہ میرے لئے اچھی ہو یا نہ ہو لیکن میں اس کو پر ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے